بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے بچوں میلے بھائیوں میری بہنوں اور میری بچیوں جو ٹریڈرز ہیں جو گولڈ میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور شکر الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو صحیح مشورہ دوں اپنی ویڈیو میں ان کے فائدے کی بات کروں اور ان کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کروں ٹریڈنگ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں کوئی بھی پھنے خان نہیں ہے کوئی فلسفر کامیاب نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ آپ ایک لیولز بتا رہے ہوں یا کوئی چیز بھی آپ بتا رہے ہوں وہ پوری ہو لیکن زیادہ تر جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں یعنی پڑے لکھے اس فیلڈ کے لحاظ سے دیکھیں صرف کتابیں بڑھنے سے نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر پورا ہسٹری اور تمام چیزیں دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تو وہ کافی حد تک آپ کے لیے مفید ہوتی ہیں تمام اچھے لوگوں کی ویڈیوز ضرور دیکھا کریں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا کریں اور جو بھی بہتر چیز آپ کو لگے اسے فالو کیا کریں کیونکہ یہی ایک عمل ہوتا ہے جس سے آپ آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں یعنی یاد نہیں رکھیں بلکہ یہ آج سے میں شروع کر رہا ہوں جو بھی شخص یہ میری ویڈیو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد وہ اپنا ایک کمنٹ دے اس کے اندر وہ لیولز آج کے لکھ دے ٹھیک ہے آج کے جو لیولز وہ لکھے گا اور پھر اپنا نمبر بھی وہ ساتھ آگے ایڈ کر دے اپنا فون نمبر بھی اگر جس کے بھی بہترین لیولز دیئے ہوئے ہوں گے گولڈ آئل اور سلور کے ان کو میں کسی ایک کب لکھ سکتے ہیں بے شک لیکن اگر تینوں کا لکھیں گے تو سب سے اعداد ان کو میں پریفر کروں گا اور اپنے جو وٹس ایپ گروپ ہے جو کے پیٹ گروپ ہے اور فیوز کی ہوتی ہے پر منت اس میں میں انہیں فری ایک منت کے لیے شامل کروں گا تاکہ وہ جو ہیں ان کا ان کا مجھے سمجھ آ جائے گا کہ وہ بہت سیریس لوگ ہیں اور وہ صحیح طور پر جو ہے وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے فضول لوگ ہیں اور جو کہ صرف آپ لوگوں کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں ایسے ایسے کومنٹ بھی آتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے بچا خیر گولڈ نائنٹین نائنٹین نائن پوائنٹ سیون سکس پہ ابھی موجود ہے اور اوپن یہ ہوا ٹو تھاؤزن فور پائنٹ ٹو فائیو سے ہائے اس نے لگایا ہے ٹو تھاؤزن ایک پوائنٹ ون زیرو اور لو ون نائن نائن سکس پوائنٹ سیون فور یعنی انیس سو اچھا نوے شارعہ چوہتر فیزیکل جو اس کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ تیرہ ہزار چھ سو نوے روپے روے کا بائنگ دو لاکھ چودہ ہزار نوے روپے کی سیلنگ تولے کی روے کی اور پیس کی ہے دو لاکھ پندرہ ہزار نوے روپے بائنگ اور دو لاکھ سولہ ہزار نوے روپے سیلنگ یہ ریٹس نکل کے آ رہے ہیں اس وقت مارکٹ تو خیر بارہ ساڑھے بارہ بجے صحیح پاکستان کی اوپن ہوتی ہے اور اس وقت آپ کو صحیح ریٹ ملے گا اس وقت کے ڈالر کے اور گولڈ کے انٹرنیشنل مارکٹ کے لحاظے لیکن فیلحال یہ ریٹس آپ کے سامنے ہیں آج گولڈ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا یہ آج بات کرنی ہے کہ بھئی آج کیا ہو سکتا ہے پہلے تو گولڈ میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ گولڈ نے اکیس سو سنتالیس بھی پشلے ہفتے ٹچ کیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ نیچے بتدریج آتا گیا پہلے تو بہت تیزی سے نیچے آیا اور پھر یہ بتدریج نیچے آکے دو ہزار تیس پہ یہ بالکل کھڑا ہو گیا اور دو ہزار تیس سے پھر آہستہ 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 یہ نیچے کی طرف آیا ہے اور جمعہ کو اس نے نیچے آپ کا نائنٹین نائنٹی فور آئی تنگ سو اس نے لو لگایا تھا بہرحال یہ کریکٹ کر لی جائے تھا اگر صحیح نہ ہو تو یہ یہاں تک نیچے آیا ہے لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور میری اپنی سوچ کے مطابق اس کو ابھی نائنٹین ٹو تھاؤزن تھرٹیز اور ٹونٹیز کے درمیان اس کو دوبارہ آ جانا چاہیے یہ آتا ہے یا نہیں آتا یہ تو وقت بتائے گا فی الحال جو اس کی سپورٹ ہے وہ انیس سو اسی اور ریزیسٹنس دو ہزار بیس ابھی جو بھی سنایلیو بنے گا وہ ایکچولی یہ تو آپ کو ٹیکنیکل ساری باتیں ہیں آج کوئی اتنا خاص ڈیٹا نہیں ہے مارکٹ کے اندر کہ جو بڑا فرق پیدا کر دے یو ایس اے ٹین یئرز بانڈ آپشن ہے جو کہ رات کو گیارہ بجے ہے اس سے پہلے کوئی نہیں ہے اور یہ بھی اتنا کوئی ہائیلی امپیکٹ ڈیٹا نہیں ہے تو گولڈ پہ اتنا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا تو اس لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو اس کو میں نیچے سے بائنگ کی طرف دیکھ لوں تو وہ زیادہ اچھا ہے چھوٹی لوٹ بڑا ٹی پی کوشش کریں بڑا ٹی پی لیکن جب ٹی پی یعنی پروفٹ میں آجائیں تو بچوں لاؤس نہیں لینا پھر لاؤس میں نہیں گسنے دینا اپنے آپ کو ٹھیک ہے نکل جائیے گا کوئی بات نہیں لیکن ذرا تھوڑا سا حوصلہ بھی رکھیں کہ ذرا سا دو ڈالر بھی نیچے آتا ہے تو آپ کے دس ڈالر میں سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ آپ نکل جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ دس بارہ ڈالر میں تبدیل ہو رہا ہوں پروفٹ میں پھر چودہ میں اس طرح تو ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں ہاں نقصان میں نہیں آنے دیتے پھر ایسل تو آپ نے لازمی لگانا ہے آج اتنی والیٹی نہیں ہوگی یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ منڈے ہے کوئی فنڈامینٹل بھی کوئی نہیں ہے اور اتنا زیادہ کوئی فرق اتنا تیزی سے نہیں آئے گا اب آتے ہیں سلور کی طرف سلور ٹونٹی ٹو پائنٹ نائن سیون پہ ہے اوپن ہوا تھا ٹونٹی ٹری پائنٹ ڈبل زیرو فائف پر اور لو اس نے ٹونٹی ٹو پائنٹ نائن تھری فور کا لگایا ہے ہائی اس نے ٹونٹی ٹری پائنٹ ڈبل نائن کا لگایا ہے اب اس کا کیا ہوگا اس کی بھی ایک طرح سے سیم جو ہے وہ موپنٹ ہوتی ہے گولڈ کی طرح تو گولڈ میں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے ریزیسٹنس اور سپورٹ یعنی کہ یہ اس اسی لحاظ سے اگر ہم اس کی نکالیں تو ٹونٹی ٹو پائنٹ نائن سیون پہ یہ موجود ہے اور اس کو ہم ٹونٹی ٹو آہ ساری ٹونٹی ون پائنٹ نائن زیرو اس کی ہم لگاتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ والیٹائل ہے تو اس کی سپورٹ لگاتے ہیں اور ٹونٹی ٹری پائنٹ نائن کے قریب ہم اس کی سپورٹ لگاتے ہیں اس سے زیادہ اس میں کوئی خاص فرق آنا نہیں ہے تو اس کو بھی آپ گولڈ کے ہی طریقے سے آپ نے اس میں ٹریٹ کرنا ہے والیٹائل کی زیادہ ہوتی ہے لہٰذا زیادہ اتیاب کیجئے گا آئل سیونٹی ون پائنٹ فور فور اوپن یہ سیونٹی ون پائنٹ ون زیرو پہ ہوا لو اس کا سیونٹی پوائنٹ نائن فائیو لگا ہے اور ہائی اس کا سیونٹی ون ٹویٹ ٹھو ریٹ ہے یہ دیکھے گا یاد رکھے گا کہ سیونٹی سکسٹی نائن پوائنٹ تقریبا سکس ٹھیکس نائن زیرو اس کا ہم نے سپورٹ لگائی ہے اس وقت اور سیونٹی فور پائنٹ فائیو اس کی ہم نے سیونٹی ثری پائنٹ فائیو اس کی ہم ریزیسٹنس لگاتے ہیں اور اس کے بڑھنے کا امکان بھی یہاں پر موجود ہے اس کو بائنگ میں دیکھیں گے لیکن تھوڑا سا اس کو اور نیچے سیونٹی پائنٹ فائیو سیونٹی پائنٹ ثری میں آنے دیں تو تب اس کو ہم بائنگ میں دیکھیں گے چھوٹی لٹ بڑا ٹی پی ایسا لازمی نیسڈیک سولہ ہزار چوراسی سولہ ہزار چوراسی ہے اس کی میں ٹریٹ آج کل نہیں بتا رہا ہوں صرف یہ ذہن میں رکھے گا کہ سولہ ہزار سے دو دھائی سو پہ جا کے ہم اسے سیلنگ میں بیٹھ جائیں گے تو اچھی بات ہے ڈی ایکس وائی ون ڈیرو فور پائنٹ زیرو ٹو فور یورو یو ایس ڈی ون پائنٹ زیرو سیون سکس فائف جی بی پی یو ایس ڈی ون پائنٹ ٹو فائف فور ون ون فور فائف پوائنٹ ٹری فائف یہ آپ کا یہ ریٹس ہیں اور اب بات کرتے ہیں سٹاک ایکسچینج کی سٹاک ایکسچینج چھا سٹھ ہزار کی سطح بور کر گیا ہے اور کافی اوپر جا رہا ہے سمجھ میں تو مجھے نہیں گسے یہ آرہا کہ ایسا جو ہے وہ ریل ہو رہا ہے یا فیک مارکیٹ کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے اب آپ کو کرنسی ریٹس بتاتا ہوں اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا ڈالر اٹھتر روپے میں سیلنگ ریال چھتر روپے میں بائنگ چھتر روپے اسی پیسے میں سیلنگ قطری ریال اٹھتر روپے سات پیسے میں بائنگ اٹھتر روپے ستتر پیسے میں سیلنگ ممانی ریال سات سو اٹھتیس روپے اکتر پیسے میں بائنگ سات سو چھالیس روپے اکتر پیسے میں سیلنگ بہرین دینار سات سو پچپن روپے بیاسی پیسے میں بائنگ سات سو تریسٹھ روپے بیاسی پیسے میں سیلنگ بہرین دینار سات سو پچپن روپے بیاسی پیسے میں بائیں سوری یہ تو ہو گیا چائنہ این انتالیس روپے بیاسی پیسے میں بائیں چالیس روپے بائیس پیسے میں سیلنگ کوئیتی دینار نو سو بائیس روپے چودہ پیسے میں بائیں نو سو اکتیس روپے چودہ پیسے میں سیلنگ ملیشین رنگٹ ساٹھ روپے بیاسی پیسے میں بائیں اکسٹھ ٹوپے بیالیس پیسے میں سیڈی یہ تھی آج کے ریٹس انہی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر باروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ